بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو آج اردو میں ہم جس حرف کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے میم جی بچو اس حرف کا نام ہے میم میرے ساتھ پڑھئے میم اور میم کی آواز ہے م میم م آئیے میم سے شروع ہونے والے کچھ الفاظ جاد کرتے ہیں میم م مچھلی میم مچھلی میم م مکھی میم مکھی میم م مرگی میم م مرگی میم م مگرمات میم مگرمات مرگی مرگی میم م م مرگی م مرگی 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 م BRSSY میم مکھی میم مکھی میم مرغی میم مرغی میم مسجد میم مسجد میم مگرمچ مگرمچ جی بچو آپ کی کتاب میں آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 110 اور 111 پڑھیں اور نقطوں پر میم لکھیں تو اپنی کتاب کھول لیجئے آئیے آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں اس حرف کا نام ہے میم اور اس کی آواز ہے م میم مکھی میم مچھلی میم مرغی میم مسجد میم مکھی میم مچھلی میم مرغی میم مسجد اب آپ میم کو لکھنا سیکھیں گے تو پہلے میم کے اوپر اس طرح انگلی پھیرئے اب آپ پینسل کے ساتھ میم کو لکھنا سیکھیں گے پینسل کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑیے اس نقطے سے لکھنا شروع کیجئے ذرا سا اوپر کی جانب اب پینسل گھوماتے ہوئے اس طرح سے نیچے کی جانب آئے یہاں رکھ جائیے اسی طرح سے آپ نقطوں کے اوپر بھی میم لکھنا سیکھیں گے یہاں سے لکھنا شروع کیجئے بلکل اسی طرح سے آپ اس میم کو بھی لکھیں گے اچھی طرح غور سے دیکھ لیجئے میم کیسے لکھنا ہے اسی طرح سے آپ اس میم کو بھی لکھیں گے جی بچو اب آپ مکھی میں رنگ بھریں گے تو بچو آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 110 اور 111 پڑھیں نقطوں پر میم لکھیں اور مکھی میں رنگ بھریں جزاک اللہ خیرا